اس دیش کے انسٹیٹوشن پر آکرمن ہو رہا ہے اور اس آکرمن کا میکنزم کیا ہے اس آکرمن کا میکنزم نریندر موڈی جی اور ادانی جی کا رشتہ ہے وہ فانڈیشن ہے میں نریندر موڈی جی پر سوال نہیں پوچھ رہا ہوں میں ادانی جی پر سوال پوچھ رہا ہوں بی جے پی ادانی جی کو کیوں پروٹیک کر رہی ہے آپ نریندر موڈی جی کو پروٹیک کیجئے میں ادانی جی پر پوچھ رہا ہوں آپ ادانی جی کو کیوں پروٹیک کر رہے ہو آپ اس لئے ادانی جی کو پروٹیک کر دے ہو کیونکہ آپ ہی ادانی ہو سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا یہ پھر میرے بارے میں منتریوں نے پارلومنٹ میں جھوٹ بولا بولا کی میں نے ویدیشی طاقتوں سے مدد مانگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے ادانی جی کی شیل کمپنیز ہیں اس میں بیس ہزار کروڑ روپیہ کسی نے انویسٹ کیا ادانی جی کا پیسہ نہیں ہے ادانی جی کا انفرسٹرکچر بزنس ہے پیسہ کسی اور کا ہے سوال یہ ہے یہ جو بیس ہزار کروڑ روپیہ ہیں یہ کس کے ہیں یہ سوال میں نے پوچھا میں نے پارلومنٹ ہاؤس میں پروف دیکھے جو میڈیا ریپورٹ سے میں نے نکالا ادانی جی اور نریندر موڈی جی کے رشتے کے بانے میں ڈیٹیل میں بولا رشتہ نیا نہیں ہے رشتہ پرانا ہے جب نریندر موڈی جی گجرات کے سی ایم بنے تھے تب سے رشتہ ہے اور اس کے بہت سارے پبلک پروفز ہیں ہوای جہاز میں میں نے فوٹو دکھائی نریندر موڈی جی بڑے کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوست اپنے مطر کے ساتھ پارلومنٹ میں میں نے دکھائی یہ سوال میں نے پوچھا پھر میری سپیچ کو ایکسپنج کیا گیا میں نے سپیکر کو ڈیٹیل چٹھی لکھی پوائنٹ بائی پوائنٹ کہ میں نے کہا کہ ائرپورٹس ادانی جی کو رول بدل کے دیئے گئے ہیں یہ لیجئے رول کی کوپی جس کو بدلہ گیا ہے چٹھی لکھی کوئی فرق نہیں پڑا پھر میرے بارے میں منتریوں نے پارلومنٹ میں جھوٹ بولا بولا کی میں نے ودیشی طاقتوں سے مدد مانگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے میں نے کہا سپیکر سے میں نے جا کے کہا سپیکر سر پارلومنٹ کا نیام ہے کہ اگر کسی میمبر پر کوئی ایکیوزیشن لگاتا ہے تو اُس میمبر کو جواب دینے کا حق ہوتا ہے میں نے ایک چٹھی لکھی اُس چٹھی کا جواب نہیں آیا دوسری چٹھی لکھی اُس چٹھی کا جواب نہیں آیا پھر میں سپیکر کے چیمبر میں گیا میں نے سپیکر سر سے کہا سپیکر سر یہ قانون ہے یہ رول ہے انہوں نے جھوٹا اروپ لگایا ہے مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکر آتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا اور پھر اُس کے بعد آپ نے سب نے دیکھا کیا ہوا سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا نریندر موڈی جی کا ادانی کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کس کے ہیں میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے ڈھمکا کے جیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگ تنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا یہ few weeks back in parliament where I asked the prime minister a very specific set of questions question number one 20,000 crore rupees or 3 billion dollars are in shell companies owned by mr adani mr adani could not have generated this money he is an infrastructure business where did this money come from whose money is it that was the first question whose shell companies are there these companies are working in the defense field why does nobody know whose money this is there is a chinese national involved in this why is nobody asking the question who is this chinese national that was the first question second question was second question was set of questions with proof what is the prime minister's relationship with mr adani i showed the picture of mr of the prime minister and mr adani's plane relaxing i gave documentation about the defense industry about the airports about statements made in sri lanka about statements made in bangladesh pictures of mr narendra modi sitting with the state bank chairman in australia and i put this proof on the table immediately after that the bjp started it's work my speech was expunged i wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry on the airports with press clippings supporting documents legal documents and said this is the supporting foundation of my speech i have not made this speech i have not invented this this is detailed research here it is nothing happened nothing was revoked my speech today is not part of the record of parliament the same by the way was done with mr kharge after that bjp ministers lied about me in parliament they made the statement to distract from the adani issue the whole game disqualification and all these statements are to distract from the central question whose money is it 20,000 crores whose is it kiska hai ye that's the main question the whole thing is to distract so they said that i have asked foreign forces to help india most ridiculous statement i have never made such a statement you can look at all the conversations i had in the united kingdom not one such statement was made in fact i said this is india's problem india has to resolve this problem right a minister lies on the floor of the house i wrote to the speaker and i said speaker sir it is my right as a member of parliament when somebody makes an accusation to state my position please let me state my position the first letter is not answered i then write a second letter with more details saying the names and what was said still no answer i then go to the speaker's chamber and i say speaker sir what is going on we live in a democracy you are the defender of that democracy why are you not letting me make my statement the speaker smiles and says i cannot do that come and have a cup of tea with me right so this is the whole drama that is being orchestrated to defend the prime minister from the simple question whose 20 000 crore rupees whose 3 billion dollars went to mr adhani shall come i am here defending the democratic voice of the indian people i will continue to do that i am not scared of these threats of these disqualifications of these allegations of these prison sentences i don't care i am not scared of them ok these people don't understand me yet i am not scared of them they are used to everybody being scared of them i am not scared of them right and i will continue to ask the question what is the prime minister's relationship with mr adhani it is an old relationship it is a relationship that began when he was chief minister of gujarat mr adhani constructed the idea of resurgent gujarat organized all that this is a partnership it is a close partnership i am going to keep asking that question rahul i will continue to tell him it is a close partnership and i will continue to ask you in the end of 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 the national government as well سر بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ پر اوبی سی سمودائے کے اپمان کا عروب لگایا ہے اس پر آپ کیا جواب دینا چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی میں پچھلے بھارت جوڑو یاترہ میں آپ میری کوئی بھی سپیچ دیکھ لیجئے میں وہاں کہہ رہا ہوں سب سماج ایک ہیں سب کوئی ایک ساتھ چلنا چاہیے بھائی چارہ ہونا چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے ہنسا نہیں ہونی چاہیے تو میری پوزیشن بلکل کلیر ہے یہ اوبی سی کا معاملہ نہیں ہے یہ نریندر مہدی جی اور ادانی جی کے رشتے کا معاملہ ہے بیس ہزار کروڑ روپے جو ادانی جی کوئی پگانی کہاں سے ملے اس کے بارے میں میں سوال پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب چاہیے بی جے پی دھیان کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے کبھی اوبی سی کی بات کرے گی کبھی ویدیش کی بات کرے گی کبھی کچھ اور بات کرے گی کبھی ڈسکولیفیکیشن کی بات کرے گی مگر سوال یہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے تھری بلیون ڈالرز کس کا تھا سنجی مشر اور وہ ادانی کا پیسہ نہیں ہو سکتا سنجی مشر آپ نے کہا آپ درتے نہیں ہیں لیکن اسٹیٹ کے ٹارگٹ پہ ہے اور اسٹیٹ آپ کے خلاف ہے پوری اسٹیٹ پوری مسینری آپ کے خلاف ہے ایسے میں آپ کے سامنے چیلنجز بہت بڑا ہے تو راستہ کیا ہے رنیتی کیا ہے دیکھیں بھئی چاہے سٹیٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو میں سچائی کو دیکھتا ہوں مجھے اور کسی چیز میں انٹرس نہیں ہے میں سچائی بولتا ہوں راج نیتی میں یہ فیشنبل بات نہیں ہے مگر یہ بات میرے کھون میں ہے میں اور کوئی راستہ نکالی نہیں سکتا ہوں تو میرا کام یہ ہے یہ میری تپسیہ ہے جیون کی تپسیہ ہے اس کو میں کرتا جاؤں گا چاہے مجھے ڈسکوالیفائی کریں مارے پیٹے جیل میں ڈالیں مجھے کوئی فرق نہیں کرتا مجھے اپنی تپسیہ کرنی ہے اس دیش نے اس دیش نے مجھے سب کچھ دیا ہے شانت ہو جائیے اس دیش نے مجھے سب کچھ دیا ہے پیار دیا ہے عزت دی ہے اس لئے میں یہ کرتا ہوں سپریہ سر راول سر بی جے بی کے جو لیڈرز آپ پر اٹیک کر رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اس کے علاوہ وائناڈ وہاں پر جب سے خبر گئی ہے وہاں پر لوگ بہت دسبلیف میں ہیں پروٹس بھی ارپٹ ہو رہا ہے آپ اپنی کانسٹیٹوینسی کے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میں نے سوچا ہے کہ میں دیکھیں میں نے کانسٹیٹوینسی میں بھی بولا کہ وائناڈ کے لوگوں کے ساتھ میرا پریوارک رشتہ ہے فیملی پیار کا رشتہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں وائناڈ کے لوگوں کے لیے اپنی ایک چتھی لکھوں ان کے لیے کہ میرے دل میں ان کے لیے کیا ہے تو وہ تو میں ریزول کر دوں گا ان کا دیکھیں بی جے پی کے نیتاؤں کا کام یہی ہے دیکھیں وہ سب نریندر موہدی چی سے ڈرتے ہیں کانن آپ جانتے ہو نریندر موہدی چی نے کہا کہ دیکھئے دھیان اٹانا ہے وہ سب جانتے ہیں عدانی چی اور نریندر موہدی چی کا رشتہ سارے کے سارے جانتے ہیں کیا رشتہ ہے سب جانتے ہیں مگر ڈرتے ہیں تو اگر نریندر موہدی چی نے ان سے کہا کہ بھائیہ دھیان ادھر کرو دھیان ادھر کریں گے مگر سوال یہی ہے بیس ہزار کروڑ روپے کس کا ہے جیندر جیندر راہل جی راہل جی پوری پوری کانگریس پارٹی سر پوری کانگریس پارٹی ہے کہہ رہی ہے کہ آپ چاہے وہ گجرات کی کوٹ نے آپ کو سرزا سنائی یا آپ کا نیلمبن ہوا یہ سب کچھ کیندر سرکار پردھان منتری کے اشارے پر ہو رہا ہے لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانون نے اپنا کام کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کانون نے آپ کو سزا دی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کا نیلمبن بھی ہوا ہے دیکھیں لیگل لیگل میٹر ہے میں ہندوستان کے لیگل سسٹم کو رسپیکٹ کرتا ہوں میں لیگل میٹر پر اس پریس کانفرنس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہا سنجیب اگر آپ کے لیگل سوال ہوں گے تو آپ ہماری لیگل ٹیم سے پوچھ لیجئے سنجیب one minute سنجیب no look please please understand why i have been disqualified i have been disqualified because the prime minister is scared of my next speech he's scared of the next speech that is going to come on Adani right i've seen it in his eyes so he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani there is there is a question 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani shell companies where has this money come from whose money is it it is some of these companies are defense companies why is the defense ministry not asking this question why is the defense ministry not asking the question but please explain to us whose money is this that is being spent on our drone development that is being spent on our missile development that is being spent on our ordinance production why is the defense ministry not asking this question a manjuri 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 please a minute a minute manjuri I am تو اس کے بعد بہت سارے ایسے وپکشی دل جو ابھی تک کانگریس سے دوری بنا کے چلتے تھے وہ بھی آپ کے سمرتھن میں آئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اب وہ سمیں آ گیا ہے جب سارے وپکش کو ایک جوٹ ہو جانا چاہیے میں ان سب کا سب وپکشی دلوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات میں ہماری سپورٹ کی اور ہم سب مل کے کام کریں گے رنجیتہ رنجیتہ جس بیان کو لے کر آپ کو یہ سزا سنائی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو افسوس ہے اس بیان کو لے کر کیا کہیں گے اس بیان پر اب دیکھئے اب یہ لیگل اب یہ لیگل ڈسکشن ہے اس پہ میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کورٹ میں معاملہ ہے مگر میں میں جو بھی زوال اٹھاتا ہوں وہ سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہوں ہاں جی نیراج راہل جی راہل جی ابھی کچھ دن پہلے لکش دویب کے سانسر محمد فیجل کی سدستہ گئی تھی اور بار میں ہائی کوٹ نے اسٹے کر دیا تھا ابھی ان کی میمبر سے رین سٹیٹ نہیں ہوئی ہے سن لیجیے راہل جی سن لیجیے ابھی ان کی سدستہ رین سٹیٹ نہیں ہے لیکن چناؤ آگ نے چناؤ کی گھوشنا کرنے کے بعد اسے روک دیا تھا اگر اوپری عدالت سے آپ کو اسٹے ملتا ہے تو آپ کو امید ہے کہ لوگ سبائی سپیکر بھی آپ کی سدستہ کو باہل کر دیں گے مجھے امید میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے چاہے مجھے سدستہ ملے نہ ملے میں اپنا کام کروں گا اگر یہ مجھے پرمنٹلٹی ڈسکوالیفائی کر دیں تو بھی میں اپنا کام کروں گا اگر مجھے رین سٹیٹ کر دیں تو بھی میں اپنا کام کروں گا مجھے کوئی پڑھ نہیں پڑھتا میں پارلیمنٹ کے ہمدر ہوں یا باہر ہوں کہاں ہوں میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی تپسیہ کرنی ہے میں اس کو کر کے دکھاؤں گا آپ کے لئے نہیں اپنے لئے رفیت ایک منٹ ایک منٹ رامن ایک منٹ رامن it is not up to me it is up to کانگریس پریزیڈنٹ کون جائیں گے راہل جی راہل جی راہل جی آپ کے ہاں بیٹھے ہیں دونوں مکھے منٹریوں کا بھی اڈانی جی سے رشتہ ہے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ اس کا کہا جے دھندے کا معاملہ ہے لیکن دھندے کا معاملہ کیا بات کیا بات کر رہے ہیں یہ دھندہ روکیں گے یہ لوگ جن کے پاس جو بھی اسٹیٹ کا ان کے ساتھ رہا ہے جو بھی وزنیس چل رہا ہے وزنیس ادانی جی کی شل کمپنیز میں کہاں سے آئے آپ انکوائری کیجئے اگر بات نکلی کہ ہمارے چیف منسٹر کا پیسہ ہے تو ان کو جیل میں ڈال دیجئے اگر بات نکلی تو کسی اور کا پیسہ ہے تو اس کو جیل میں ڈال لیے سر راہل سر میڈم آپ لوگ تنطر کو سمجھ یہ جو پینک ریاکشن انہوں نے کیا ہے نریندر موڈی جی نے اس سے سب سے زیادہ فائدہ ملے گا وپاکش شو یہ انہوں نے ہمیں ہتھیار پکڑا دیا ہے یہ آپ بات سمجھ یہ موڈی جی پینک میں آگئے کہ بات نکل جائے گی یہ 20,000 روپے کس سوال آگیا ہے کی جنتہ جانتی ہے کی ادانی جی بھرشت بیقتی ہے اب جنتہ کے سوال جنتہ کے مائنڈ میں یہ سوال اٹھا ہے کی اس بھرشت بیقتی کو ہندوستان کا پردھان منتری کیوں بچا رہا ہے یہ مطلب اب سب کچھ BJP کے لوگ نریندر موڈی جی سب سوال BJP کے لوگوں نے کہا کہ ادانی پر آکرمن دیش پر آکرمن ہے مطلب ان کی مائنڈ میں دیش ادانی ہے اور ادانی دیش ہے بات سمجھ یہ راول جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ سامنے آیا آپ کو میکسیمم پریشمنٹ جو ہے اس میں جو سکتی ہے وہ آپ کے لئے مقررر کی گئی اس بیچ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کم سے کم جج کو دیکھنا چاہیے تھا کہ سامنے جو شخص ہے وہ ایک گاندی پریوار سے آتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گو اور آپ کو لگتا ہے میکسیمم پریشمنٹ جو ہے آپ کے case میں میکسیمم پریشمنٹ آپ کے لئے مقدر کی گئی اس کے پیچھے کیا کہنا آپ وہ کوئی میں نے کہا اگر ڈسٹریکشن کرنا ہے ڈسٹریکشن کرنا ہے میکسیمم پریشمنٹ کی تو ضرورت ہے منمم منمم پریشمنٹ بات تھوڑی بنے گی میں تو سوچ رہا تھا بھئی یہ 5 سال ہوتے 7 سال ہوتے 10 سال ہوتے وہ بھی مل جاتا مجھے کیا پڑھ رائے یا тории his i have only one step and that step is to fight for the truth in this country اور هذا فرص co حقیق ہے کہ اس نے کمانر کے بار دورا جب آپ کو فرصت دارد کریں مجھے اس لئے کہتا ہوں تفاہر سوائے جب سوائے کہ اس اس سے دفنت دموارک دوارو دوارو اور کچھ کچھ جب دوارو کیا ہے؟ کیا؟ نمید رہے پر رہن کے لئے حالتہ ہے وہ اس میں تح 쉽 is جب وہ اس کے لئے اس کے لئے شما سو فرمائے اس کے لئے اس کے لئے بخش فرمائے جب بناسبت اس کا فرمائے کر سکتے ہیں اس کے لئے دانی اس کے لئے اس کے لئے مجھے معلومت بنائیں the relationship they have with the prime minister yeah pallavi please one second let's go look i am see these are legal matters it makes me no difference i told them it makes me no difference if i am disqualified not qualified whatever it makes me no difference disqualify me disqualify me for life put me inside jail i will keep going i will not stop two things here one are you worried or apprehensive about the political relevance of say the opposition do i look worried to you do i look worried to you i am excited i am happy that these people have given me the best gift they could give me and second mr gandhi is that bjp's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then then perhaps you wouldn't be facing the law today your response to that my response to that is that when somebody is guilty of something they want to distract everybody's attention right if you catch a thief the first thing he says is i didn't do it the second thing he says look there look there look there look there right that's what the bjp is doing we have caught twenty thousand crore rupees entering mr adhani's companies nobody knows whose money that is that money cannot be mr adhani's money he does not generate this type of money so that money has come from someone all this obc disqualification anti-national all this is to distract from the panic that the prime minister is feeling that his relationship with mr adhani is going to be exposed let me tell you that relationship is going to be exposed nobody is going to stop that it is going to happen because the opposition is going to press this thing until we find the answer hi ravi sisodia ji ravi rahul ji rahul ji jjjment aya usko laker bjp nai usko kya aya ki aap nai obc kya pura dyesha press conference kya tiyari kya 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 dhekhiye pahala apka attempt kohaan se aya dousra apka attempt here se aya tisra apka attempt here se aya ap it nai directly bjp kya 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 karro to abdi kya rahul ji huh so please please if you want to work for the bjp then bring a bjp flag symbol here and put it on your chest then i'll answer you it's the same way i answer them don't pretend to be a pressman راہل جی راہل جی ہوا نکل گئی راہل جی بی جے پی کے لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے جب بیدیش میں جا کے بھاشن دیا تو انہوں نے کہا مافی مانگ لیتے ابھی کہا کہ کوٹ میں آپ سے کہا گیا مافی مانگ لیتے تو جب یہ لوگ کہتے ہیں راہل گاندی مافی مانگ لیتے تو راہل گاندی کیا سوچتے ہیں راہل گاندی سوچتا ہے میرا نام سبر کر نہیں ہے میرا نام گاندی ہے گاندھی کسے معاف ہی نہیں مانگتا اور میں نے کہا پارلمنٹ ڈھاؤس میں کہا کہ بھئیہ مجھے بولنے دیجئے نا ایک بار تو بولنے دیجئے دو بار چٹھی لکھی تیسری بار میں پرسنیلی سپیکر سے جا کے کہتا ہوں سپیکر سر پلیز آپ ڈیموکرسی کے لوگ تنتر کے آپ پروٹیکٹر ہیں مجھے بولنے دیجئے مجھے آگے کہتے ہیں بھئیہ میں تو نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے تو کون کر سکتا ہے شاید مجھے جا کے موڈی جی سے پوچھنا پڑے وہ تو کرنے نہیں رہیں گے تو میرا جو پوائنٹ ہے اس دیش میں لوگ تنتر ختم ہو گیا ہے اس دیش کے لوگ جو ان کے دل میں ہیں ہمارے دل میں ہیں بولنے ہی سکتے ہیں اس دیش کے انسٹیٹوشن پر آکرمن ہو رہا ہے اور اس آکرمن کا میکنزم کیا ہے اس آکرمن کا میکنزم نریندر موڈی جی اور آدانی جی کا رشتہ ہے وہ فانڈیشن ہے میں نریندر موڈی جی پر سوال نہیں پوچھ رہا ہوں میں آدانی جی پر سوال پوچھ رہا ہوں بی جے پی آدانی جی کو کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ نریندر موڈی جی کو پروٹیکٹ کیجئے میں آدانی جی پر پوچھ رہا ہوں آپ آدانی جی کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہو آپ اس لئے آدانی جی کو پروٹیکٹ کر دے ہو کیونکہ آپ ہی آدانی ہو موسیقی